آپ سب قرص تغبال سیری نیوز 24 اینٹو سیون پر 30 اپریل یہ تاریخ ہر ہائیدربادی شہر کے دل و دماغ میں بس گئی ہے 30 اپریل یعنی آج کے دن 10 سال پہلے حبیب ملت و اے آئی ایم آئی ایم پارٹی فلو لیڈر اکبر ادین اویسی صاحب پر جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا اکبر ادین اویسی 10 سال خبل موت کو ہرا کر اپنی زندگی جیتے تھے اس حملے کے بعد ہائیدرباد بھر میں ہنگامہ مچ گیا تھا اور افواوں کا بازار گرم ہو گیا تھا اور یہ افوا چل رہی تھی کہ اکبر ادین اویسی اب اس دنیا میں نہیں ہے اور دوسری طرف ہائیدرباد کی آوام اکبر ادین اویسی کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور اسی کا نتیجہ آج حبیب ملت اکبر ادین اویسی ہمارے بیچ ہے لاکہ دلوں کی دھڑکن مانے جانے والے حبیب ملت اکبر ادین اویسی آج آوام کے خدمت میں حاضر ہے جب سے یہ کوویڈ نائنٹین کے وبا کی لہر شروع ہوئی ہے جب سے یہ لاکڈاؤن نائٹ کرفیو شروع ہوا ہے غریب غربہ آوام میں پوری جی جان سے ان کی مدد کرنے تیار رہتے ہیں اور امداد کرتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے جو اکبر ادین اویسی غریب غربہ آوام کی دعا لیتے ہیں اور آج بھی وہ کافی سہد مند ہیں اور ہمارے بیچ موجود ہیں ہر اہم خبر سے باخبر اینے سٹی نیوز 24 انٹو سیون کو یوٹیو پر سبسکرائب کرے اور فیس بک پر لائک کرے مجھے تو حیرت ہوئے عزیزہ نے ملتا کہ جس جن اکبر ادین اویسی کو ونٹی لیٹر سے نکالنے کے بعد اگر کو ونٹی لیٹر سے کس کو نکالتے ہیں تو شخص مریض بات کر سکتا فوراں ڈاکٹر نے مجھ سے آ کر کہا میں فجر کی نماز پڑھ کر لیٹ گیا تھا تو ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ اکبر صحاب آپ کو بلا رہے ہیں میں خوشی خوشی نیچے گیا اندر گیا تو اکبر ادین اویسی کی زبان سے پہلا جملائے نکلتا ہے کہ آپ ہمت نہیں آرنا آپ ہمت نہیں آرنا میں آپ کے ساتھ کھڑاؤں میں کھندے سے کھندہ ملا کر آپ کے ساتھ رہوں گا مجھ پر بزدلی سے حملہ کیا گیا اکبر ادین اویسی اپنی زبان سے پہلا لفظیں نکالتا ہے کہ مجھ پر بزدلی سے حملہ کیا گیا اکبر ادین اویسی نے کہا کہ بھائی میں نہیں گھرا ہوں میں نہیں گھرا ہوں پھر کہتا ہے ذرا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو آج بابا زندہ نہیں ہے آج بابا کے مقام پر ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو میں یہ الفاظ سن کر میں خود پریشان ہو گیا کہ شخص کیا ہے تو اب نینی انہوں میں آپ نے کیا لیکن اس کے بعد پھر آج سے سات برس حمل تیس اپریل کو جب گولیاں ماری گئیں چاخوں سے مارا گیا جسم کو چھننی کر دیا گیا پیٹ کو چھیر دیا گیا انتنیوں کو باہر کر دیا گردے خراب ہوئے گولیاں لگیں میرے پشاپ کی تھیلی پھڑ گئی سب موت کے دروازے پر کھڑا تھا تو یہی مسلمان تھا اسی مسلمان کی دعای تھی کہ موت کے دروازے پر جو کھڑا تھا اگبر ہوئے سی وہ آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کے آپ سے مخاطب ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے میرے بھائی میں لندن کو گیا تو لوگ وہ دابتز بولتے ہیں کہ ایسا انسان اتنے زخم اتنے گولیوں کے بعد ہمارے سامنے کھڑا ہے تو یہ میریکل ہے اور کہا کہ ورڈ میڈیکل جرنل میں چھاپنے کے لائق یہ کیس ہے کہ آج یہ انسان زندہ ہے میں خرصدار ہوں اگبر ہوئے سی کی آلاد خرصدار ہے مسلمانوں کی کہ آپ کی دعا نہیں ہوتی تو شاید میرا بچہ یتیم ہو گیا ہوتا میری بیلی بیرا ہو گئی ہوتی میرے ماں کے سامنے نوجوان بیٹے کی میت آ جاتی میرے بھائی کے کھانے پر اے نوجوان بھائی کے میت کا بوجھا جاتا ارے میں میری اولاد اپنے جسم کی چمڑے بھی نکال لے اور جوتی بنا کر مسلمانوں کے ختموں میں نظر کر دے تب بھی میں اور میری اولاد آپ کے دعاوں کی خرص کو اتار نہیں سکتا نہیں سکتا نہیں سکتا یہ تو بہت کم ہے یہ تو بہت کم ہے مجھے اب کوئی قائش نہیں زندگی میں اچھا کپڑا بہت پہنا اچھے جوتے بہت پہنا اچھی گاڑیوں میں بہت پہنا اچھی گھڑیاں بہت پہنا بہت شانہ شوقت کی زندگی جی لی میں نے اب زندگی سے کوئی خواہش نہیں اب زندگی سے اگر کچھ خواہش ہے تو یہی ہے کہ جیسے تیسے کجھ بھی ہو ایک ایک مسلمان کے دعاوں کے خرص کو اتار سکو جیسے بھی اتار سکو اتارو اور اتارتے اتارتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ یہی ہے حسرت یہی ہے خواہش پچیس لاکھ روپیہ مہانہ صرف تنخائے ہیں میرے بھائی پچیس لاکھ تنخائے یہ عمارت کیا آسانی سے بنے گی بارہ کور کا سرفہ آئے گا اس عمارت پر ڈیزلنگ پر اردس کڑوڑ بلہ گڑے میں ایک لاکھ اسی ہزار پریمری سکول ہائی سکول جونئر کالیج ڈگری کالیج پوس گراجویشن کالیج ریسرچ سینٹر اور اس کے بعد ڈائیگنوستک سینٹر پچیس بستر کا دواہانہ بھی بلہ گڑے کی اس عمارت میں آئے گا آپ بتاؤ کون کیا لے کر گیا اس دنیا سے جو میں لے کر جاؤں گا ارے میں صرف میرے اس عوام کی دواوں کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور تیرہ ہزار بچوں میں سے اگر ایک بھی بچہ میرے لیے میری آلاد کے لیے دوا کر دے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے زندگی بھی مل گئی اور میری آخرت بھی سمر گئی اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں چاہیے نہ اختیار کی خواہش ہے نہ دولت کی خواہش ہے نہ عزت کی نہ شہرت کی اللہ نے بہت دی بہت دیکھا ہے طاقت کو بھی بہت دیکھا شہرت کو بھی بہت دیکھا اب کچھ خواہش نہیں اب کچھ خواہش ہے تو یہی ہے کہ مرنے سے پہلے حیدر آباد اور بالخصوص پرانے شہر کے ہر گھر میں علم کے ایک چھوٹے سے دیئے کی روشنی کو جلا سکو یہی خواہش ہے یہی ایک آرزو ہے یہی ایک جنون ہے بس یہی کام ہے آپ کا اپنا ایزی ایکسپریس 99 کا ہندوستان کا سب سے بڑا سٹور اپ ایم پی ایم مال ایویڈز کے فورٹ سلور پر کھل چکا ہے وہ ہزار سے زیادہ واریٹیز کے آئیٹمز بارکوٹ بلنگ اور بہت کچھ آج ہی ایم پی ایم مال ایویڈز پر تشریف لائیے اور ہزار روپے کی خریداری پر پچاس ہزار جیتنے کا موقع پائیے تفصیلات کے لئے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں